موسیقی وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پیچھاڑ عبدالحفیظ شیخ مشیر خزانہ اجاز شاہ وزیر داخلہ مقرر فواد چودری کو وزارت اطلاع سے ہچا کر وزارت سائنس و ٹیکنالوجی دے دی گئی شہریار آفریدی سے داخلہ امور کا قلمدان لے کر وزیر مملکت سیفران بنا دیا گیا محمد میاں سمرو وزیر نجکاری آزم سواتی وزیر پارلیمانی امور غلام سرور خان وزیر ہوا بازی ہوں گے وزیر آزم عمران خان نے اپنے تین نئے بوافنین خصوصی کا بھی تقرر کر دیا فردوس حاشق آوان کو معاونی خصوصی براہ اطلاع و نشریات بنایا گیا ندیم بابر وزارت پیٹرولیم کے لیے معاونی خصوصی ہوں گے زفر اللہ مرزا وزارت سہت کے لیے وزیر آزم کے معاونی خصوصی مقرر قابینہ میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری حفیظ شیخ صاحب کو آئی ایم ایف کے شرط پر لگایا گیا کہ اگر آپ نے سات آٹھ ہرب ڈالر ہم سے لینا ہے تو پھر بندہ آپ کو ہمارا رکھنا پڑے گا ہماری چوئیس کا یہ ان سے لنکڈ ہے حفیظ شیخ مشرف کے دور میں نجکاری اور سرمایہ کاری کے وزیر رہ چکے پیپلز پارٹی کے دو ادوار میں سندھ اور وفاق کے وزیر خزانہ بھی رہے حفیظ شیخ کو آئی ایم ایف کے کہنے پر مشرید خزانہ تائینات کیا گیا نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام مقابل میں انتشار میں اس لیے ادھر آیا تھا کہ اگر میں کوئی کانٹریبوٹ کر سکتا ہوں پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کی لیے عمومی دور پر اگر کوئی کانٹریبوزیشن کرتا تھا میں اس لیے آیا تھا میں تو کچھ سائشوں مائشوں کا حصہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا اگر کوئی کانٹریبوزیشن کر رہے تو ضرور کریں میرا جو کپتان ہے اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں آپ کو اس رول کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا میں نے اسے اجازت لے لیے سپورٹ ہم انشاءاللہ کرتے رہے کپتان کا اکنر آٹھ مہ بعد ہی آؤ وزیر خزانہ اسد عمر مصطافی اسد عمر کہتے ہیں وہ عوام کا کچھ عمر نکالنے کو تیار نہیں تھے فوری فیصلہ ضروری تھا وزیر اعظم وزارت تبانائی دینا چاہتے تھے لیکن وہ کوئی وزارت نہیں لینا چاہتے دل کو تسلی ہے کہ ملک کی بہتری کیلئے کچھ کیا وہ کہیں نہیں جا رہے تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے یہاں پر معیشت کھڑی تھی یہ پاکستان کی تاریخ کی معیشت کی خطرناک ترین لماک میں سے ایک تھے یہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کی بڑے اچھی آلات ہو گئے جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا پیتری کی طرف ہم جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جو اگلا بجٹ آپ کا آئے گا وہ بجٹ جو ہے وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریفلیٹ کرے گا اگلا بجٹ مشکل ہوگا اصد عمر نے جاتے جاتے خطرے کی گھنٹی بچا دی کہا آئی ایم ایف پروگرام کے اثرات نظر آئیں گے نئے وزیر خزانہ سے امید نہ رکھیں کہ تین ماہ میں دودھ کی نہرے بہیں گی نئی ٹیم کو وقت دینا پڑے گا معیشت پر مشکل وقت ہے اب میری خبر یہ ہے کہ ایم ایف کے پیکج سے پہلے ان کی ٹھٹی ہوگا یہ فیصلہ ہو جائے کہ ان کی ریپلیسمنٹ نہ بننے کی وجہ سے وہ ابھی تک ٹکے ہوئے وہ کیابنٹ پر کچھ اور بھی چیزیں ہونے والی وہ بھی بات کرے یہ مشکل فیصلہ جو ہے یہ ایم ایف کے پیکج کے بعد ہوگا یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اصد عمر کی چھٹی نائنٹی ٹو نیوز نے کئی دن پہلے ہی خبر دے دی تھی سینئر تجزیہ کار عارف نظامی نے آنٹھ اپریل کو واضح طور پر بتایا تھا کہتے ہیں اصد عمر پاکستان کو گرداب میں بھسا گئے معاملات اتنے خراب ہیں کہ امران خان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایم ایف نے سی پیک سمیت حساس معلومات مانگی پاکستان میں مہنگائی ہو نہیں گئی ہے پاکستان میں مہنگائی کی گئی ہے پہلی رمضان کو آپ اچانک دیکھیں گے کہ مرود بھی مہنگے ہو گئے کیونکہ سب کو افتاری بکھانی ہے چاٹ جب ڈیمانڈ بڑھ جائے اور سپلائے کم ہو تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے اسد عمر نے وزارت خزانہ کو آٹھ ماہ تک چلایا عبام کو مہنگائی کے بھور میں پھسایا دعووں کا ایک سے بڑھ کر ایک ریکارڈ بنایا استیفہ دے کر چلتے بنیں جب عمل درامت کا وقت آیا چھے ماہ میں ساتھ ارب ڈالر کا ریکارڈ کرز اٹھایا افرات زر کو تین سے نو فیصد ڈالر کو ایک سو پچیس سے ایک سو پینٹالیس روپے تک پہنچایا بجلی گیس اور پیٹرل کی قیمتوں کو بڑھایا ترقی کی شرعہ کو پاہت سے ساری آٹھ سے بڑھایا ملکی معیشت عمران نیازی کی آنا زد اور تکبر کی زد میں ہیں اوپوزیشن لیڈر شہباد شریف کا کہنا ہے پہلے دن ہی مساکہ معیشت کی پرخلوص پیشکش کی تھی حکومت وقت ضائع نہ کرتی تو معاشی تباہی نہ ہوتی مریم عورنگ زیب کا کہنا ہے عصد عمر کا جانا عمران خان کی معاشی پالیسیوں کی ناکامی کا ثبوت ہے مشیر اطلاع سندھ مرتضی وہاں بھولے کے گھوم پھیر کر مشرف کے چہروں کو لایا جا رہا ہے اجاز شاہ کو وزارت داخلہ میں مجھے افسوس اس بات کے کہ تین دن ہم صحافیوں کو رگڑتے رہے ہیں کہ جی وہ استیفہ نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ جالی حبریں چلا رہے ہو اور چوتھے دن استیفہ دے دیتے ہیں تو کم از کم ہماری پارٹی میں اتنی ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے ہیں اتنی احلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ہم نے تین دن پہلی ہی بتا دیتے ہیں کہ کم از کم ہم جھوٹے نہ پڑتے ہیں عصد عمر کا استیفے کا اعلان سوشل میڈیا پر تنز اور تنقید کا توفار پی ٹی آئی کے ٹائگرز بھی قیادت سے ناراض ڈاکٹر فرحان ورک نے کہا کہ تین دن تک صحافیوں کو جھٹلاتے رہے کہ کوئی استیفہ نہیں آ رہا تین دن پہلے قیادت سچ بتا دیتی تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی عصد عمر کہتے رہے کرزہ نہیں لینا پھر لینے چلے گئے بلوچستان پھر جہشت گردوں کے نشانے پر مکنان پوشٹل ہائیوے پر چودہ مسافروں کو بسوں سے اتار کر شہید کر دیا گیا تعلق پنجاب اور سندھ سے ہے بسیں کراچی اور گوادر کے درمیان سفر کر رہی تھی شہدہ میں بحریہ کے حلکار بھی شامل بیس سے پچیس مسلحہ افراد نے شناکتی کار دیکھ کر نشانہ بنایا شہید زین العابدین کی مئیہ تابعی شہر رنالہ خرد پہنچا دی گئی نماز جنازہ صبح نو بجے عدا کی جائے گی لاہور کے قریب فیروز والا محفارنگ یونین کاؤنسل کی چیئرمین سمیت چار افراد جامہت سابی جبیل عادل اور رہگیر شامل جھگڑا دریا سے ریت اٹھانے کے معاملے پر ہوا پولیس کے مطابق امران نامی شخص نے چیئرمین یو سی ایک سو آٹھ گجرپورا کی گاڑی پر فائرنگ کی گنمن کی جوابی فائرنگ سے امران بھی مارا گیا ایک ملزم کی رفتار ہم آیا تھا ہم نے پوچھا تو بھلا تمہاری بچی کا تو اوپر انتقال ہو گیا تھا جب بچی کا اوپر انتقال تو ہم نیچے کیسے لے کر آئے کیا وہ اپنے پروں سے چل کر رہے ہیں کرے ہم میں تو پتہ ہی نہیں کراچی میں نجی ہسپتال کے بعد سرکاری ہسپتال کا عملہ اور ڈاکٹرز مبینہ طور پر غفلت کے مرتقب نکلیں دانت میں درد کے علاج کے لیے آنے والی لڑکی غلط انجیکشن لگنے سے جاں بہاق انجیکشن لگانے والا شخص زیرے حراسہ پتنگ بازی کے خونی کھیل نے ایک اور معصوم کی جان لینی سیالکوٹ کے علاقے اگوکی میں گلے پر دور پھرنے سے نو سالہ بچی جامہر نمرا اپنے والد اور والدہ کے ساتھ موٹسائیکل پر جا رہی تھی کہ دور کی زد میں آگئی بچی کے قتل کا مقدمہ نامعلوم پتنگ باز کے خلاف درچ کر دیا گیا ایمکی ایمکی ارشد حسن ایک سو چورانوے ووٹ لے کر کراچی کے جیپیٹی میئر منتخب غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جاری پیپلز پارٹی کے کرم اللہ وقاسی اٹھتر ووٹ حاصل کر سکے دھاندلی بھی سامنے آگئی خواتین ووٹرز کی تعدہ تہتر لیکن ووٹ نواسی ڈالے گئے غلطی ہوئی یا مبینہ دھاندلی کئی ایم سی کے عالی حکام کا موقع دینے سے گریز جیپیٹی میئر کے الیکشن میں خواتین کے سولہ ووٹ کس نے ڈالے سب لاعلم امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کا معاملہ روبرٹ مولر ریپورٹ کے چار سو اٹالیس صفحات جاری صدر ٹرمپی تحقیقات پر کنٹرول کی کوشش کی انصاف کی راہ میں حائل ہوئے مولر ریپورٹ بائیس ماہ کی تحقیقات کے بعد جاری کی گئی امریکی صدر کا مولر ریپورٹ پر رد عمل صحافی پر تنز کہتے ہیں اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی الزام تراثیوں کو روپنے کا پورا حق ہے روبرٹ مولر سمیت کسی کو بھی عہدے سے فارغ کر سکتے ہیں ٹرمپ کا فیر شمالی کوریا کا امریکی وزیر خارجہ پومپیو پر ادم اعتماد اعتمی مذاکرات سے الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پومپیو کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنا چاہتے لندن میں سینکڑوں سائیکل سواروں کا محلیاتی تبدیلی کے لیے سائیکلوں پر احتجاج مظاہرے کا مقصد لوگوں کو سفر کرنے کے ساتھ طریقے اپنانے سے آگاہ کرنا ہے پولیس نے پانچ سو مظاہرین گرفتار کر لیے فخر زمان امام الحق عابد علی بابر آزم شویم ملک محمد حفیظ حارس سحیل سرفراز احمد شہداب خان عماد وسیم حسن علی فہیم اشرف شائنشاہ آفریدی جنید خان اور محمد حسنین یہ پندرہ لڑکوں کا سکارڈ ہے جو ورلڈ کپ کے لیے ہے اور ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی پاکستانی سکارڈ کا اعلان سرفراز احمد قیادت کریں گے فخر زمان امام الحق عابد علی بابر آزم شویب ملک شامل شاداب خان جنید خان محمد حسنین اور حسن علی ٹیم میں شامل شویب ملک عماد وسیم حارس سحیل فہیم اشرف بھی سکارڈ کا حصہ چیف سیلیکٹر انزمام الحق کے مطابق حفیظ کی شمولیت فٹنس سے مشروع آمیر کو ڈراپ کر دیا گیا